السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں اکثر لوگوں نے سوال کیا ہے کہ گھر کے اندر کچھ عورتیں ہیں جو سولہ سیدوں کے روزے رکھتی ہیں وہ تو کیا سولہ سیدوں کے روزے رکھنا یہ جائز ہے اور یہ کہاں سے ثابت ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے اور یہ سولہ سیدوں کے روزے رکھنا یہ کیسا ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز روزہ جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لئے رکھا جاتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں روزہ ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی کی جاتی ہے ہاں انسان اس نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے روزہ اللہ کے لئے رکھے اور اس کا ثواب اگر کسی کو پہنچانا ہے چاہے وہ سولہ سیدوں کو پہنچانا ہو یا پھر کسی اور کو وہ ثواب پہنچانا ہے تو پھر اس نیت سے بھی رکھ سکتا ہے کہ میں یہ روزہ اللہ کے لئے رکھ رہا ہوں لیکن جو اس کا ثواب ہے وہ میں کسی اور کو پہنچاؤں گا تو اس نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں اور آج کل گھروں کے اندر جو سولہ سیدوں کے روزے رکھے جاتے ہیں وہ اکثر یہی نیت ہوتی ہے کہ وہ روزہ تو اللہ کے لئے رکھتے ہیں لیکن وہ سولہ سیدوں کا ثواب پہنچاتے ہیں تو آئیے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور یہ کہاں سے رائج ہے اور شریعت کے اندر اس کی حقیقت کیا ہے اس کی اصل کیا ہے دیکھیں سولہ سیدوں کے روزے رکھنے کی شروعات جو ہوئی ہے وہ مجدد الفیسانی امام ربانی شیخ عیمت سرہندی کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جسے پوری دنیا اکبر بادشاہ کے نام سے یاد کرتی ہے اکبر بادشاہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے اپنے دین الہی کے ذریعے اسلام کو بدلنے کی اور اسلام کی صورت کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی اس نے کوشش کی تھی اسی کے زمانے میں کچھ پیر اور کچھ جو اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی کہنے والے کچھ پیروں کے درمار میں جن کا شریعت اور طریقت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ایسے پیروں کے یہاں کچھ عورتوں نے یہ رواج رائج کیا کہ وہ لوگ سولہ سیدوں کے نام پر وہ لوگ روزہ رکھنے لگی اور وہاں سے ہی اس کی شروعات ہوئی ہیں اور آج تک لوگ اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں اور جو سولہ سیدوں کے روزے رکھتی ہیں وہ اسی چیز کو فالو کر دی ہیں دیکھیں اس چیز کا شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور جو چیز کسی ایسی جگہ سے رائج ہو جس کو شریعت منع کرتی ہو کہ ایک ظالم بادشاہ نے اور اس کے زمانے میں بے اصل چیز یہ شروع جب کی گئی ہے تو باگ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس طریقے کے روزے سے لوگوں کو استناف کرنا چاہیے بچنا چاہیے تو میں گھر کے جو خواتین ہیں جو روزہ رکھتی ہیں اسے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سولہ سیدوں کے بجائے آپ کسی اور کے اس آل سواب کے لئے آپ روزہ رکھیں اس کی ابتداد جو ہوئی ہے اس کی شروعات جو ہوئی ہے ایک ظالم بادشاہ کے گھرانے سے کچھ پیروں کے یہاں سے ان کی عورتوں نے یہ رواج رائج کیا ہے جبکہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو جس کی کوئی حقیقت اور جس کی کوئی اصل نہ ہو وہ کام کرنے سے بہتر ہے کہ جو عورتیں روزہ رکھتی ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے آپ ان کے مطابق روزہ رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بارہ تیرہ اور چودہ تاریخ کو آپ روزہ رکھتے تھے تو آپ سے گزارش تیرہ چودہ اور پندرہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو روزہ رکھتے تھے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان دنوں میں روزہ رکھتے ہر پیر کو حضور روزہ رکھتے تھے تو آپ بھی ہر پیر کو روزہ رکھیں اس طریقے کی عمل کو اپنائے جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں اگر عورتیں اس طریقے کے روزہ رکھتی ہیں تو آپ ان کو منع بھی کریں اور ان کو روزہ رکھنا ہے تو بالکل رکھ سکتی ہیں لیکن وہ طریقہ اپنائیں جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت فاطمہ الزہرہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات میں جو طریقہ اپنایا ہے ان طریقوں کو اپنا کر کے ہم روزہ رکھیں اور جس کی کوئی اصل اور کوئی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے